اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سمال او سمال او سے بننے والی چیزوں کے نام اور سمال او کو لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ اپنی سکرینز کے جانب دیکھیں یہ ہے سمال او سمال او او چلیں اب ہم او سے بننے والی چیزوں کی جانب چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ کیا ہے سمال او سمال او اور یہ بتائیے یہ کیا ہے اورنج اورنجانی مالٹا او اورنج اورنجانی مالٹا اورنجانی مالٹا چلیں اب ہم اگلی تصویر کی طرف چلتے ہیں اپنی سکرینز کی طرف دیکھیں یہ کیا ہے سمال او اور یہ بتائیے یہ کیا ہے اورنجانی سکرینز کی طرف چلتے ہیں او اورنجانی سکرینز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اس طرف آئیے اور یہ بتائیے یہ کیا ہے سمال او اس تصویر کی طرف آئیں یہ بتائیے یہ کیا ہے اورنج اورنج یعنی مالٹا اگلی تصویر کی طرف آئیں اور بتائیے یہ کیا ہے اوکس اوکس یعنی بیل چلیں اب میں آپ کو سمال او لکھنے کا طریقہ بتاتی ہوں اپنے نیچے دیوی چار لائنز کو دیکھئے یہ ان میں سے سمال او کو ہم درمیان کی دو لائنز پر لکھتے ہیں جن پہ میں نے نکتے لگائے ہیں ان دو لائنز پر سمال او کو لکھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس لائنز سے شروع کرنا ہے اور ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا دینا ہے چھوٹا سا ان دو لائنز پر اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمال او پھر لکھتے ہیں اس لائنز سے شروع کرنا ہے اور ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا دینا ہے ان دو لائنز پر ہی جو رہے اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمال او سمال او سمال او کو لکھنے کا کیا طریقہ ہے دو لائنز پر چھوٹا سا گول دائرہ چلیں ہم پھر سے لکھتے ہیں سمال او درمیان کی دو لائنز پر چھوٹا سا گول دائرہ اور وہ کیا ہو جائے گا ہمارا سمال او درمیان کی لائنز پر چھوٹا سا گول دائرہ ایک دفعہ پھر لکھتے ہیں یہاں پر درمیان کی دو لائنز پر ایک چھوٹا سا گول دائرہ درمیان کی دو لائنز پر چھوٹا سا دائرہ اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمال او درمیان کی لائنز پر چھوٹا سا دائرہ اور یہ کیا ہو جائے گا ہمارا سمال او چلیں اب ہم تھوڑا سا دوہر آ لیتے ہیں سمال او کو ہم کیسے لکھتے ہیں درمیان کی دو لائنز پر اور درمیان کی دو لائنز پر ہم کیسے لکھتے ہیں ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنا دیتے ہیں جو ان دو لائنز سے باہر نہ جائے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمال او کو اور اچھے سے لکھ سکیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اب اپنی کاپیز پر بھی لکھنے کی کوشش کریں اب اپنے سامنے سکرینز پر دیکھیں میں آپ کا چھوٹا سا ٹیچ لوں گی آپ کو سامنے سکرینز پر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب آپ مجھے بتائیں گے سب سے پہلے اس طرف آئیے اور یہ بتائیے مجھے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک سمال او سمال او اب سمال او کے نیچے دی ہوئی لائنز کی طرف دیکھیں اور دیکھ کر مجھے یہ بتائیں کہ ہم سمال او کو کل لائنز پر لکھتے ہیں درمیان کی دو لائنز پر بلکل ٹھیک ان دو لائنز پر اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ان دو لائنز پر سمال او کو لکھتے کیسے ہیں بلکل ٹھیک یہاں سے شروع کریں گے اور چھوٹا سا گول دائرہ ویری گوڈ ایک دفعہ پھر سے لکھتے ہیں یہاں سے شروع کریں گے اور ایک چھوٹا سا گول دائرہ اور یہ ہو جائے گا ہمارا سمال او بلکل ٹھیک چلیں اب آپ ان تصاویر کی جانے بائیے سب سے پہلی تصویر کو دیکھیں اور مجھے بتائیے یہ کیا ہے بلکل ٹھیک اوکس اوکس یعنی بیل او اوکس اوکس یعنی بیل او اوکس اوکس یعنی بیل بلکل ٹھیک چلیں اب اگلی تصویر کی طرف آئیے اور مجھے بتائیں یہ کیا ہے بلکل ٹھیک اورنج اورنج یعنی مالتا او اورنج اورنج یعنی مالتا او اورنج اورنج یعنی مالتا بلکل ٹھیک اس ویڈیو میں ہم نے کیا سیکھا سمال او سمال او کو لکھنے کا طریقہ اور سمال او سے بننے والی چیزوں کے نام اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ سمال او کی پہچان آپ کو اور اچھے سے ہو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں لکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ او کی پہچان کے ساتھ ساتھ آپ او کو بہتر طریقے سے لکھ بھی سکیں موسیقی موسیقی موسیقی